اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ٹرانسکرپٹ آف ریکارڈ اور لیٹر سیٹیفکیٹس کے حصول کے لیے ہم اپنی پروفائل کو ویریفائی کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اسے ضرور ریفر کیجئے گا اس کے بعد ویڈیو کی جانب سے ہم ایک ایمیل ملا جس میں نے بتایا کہ ٹرانسکرپٹ آف ریکارڈ، کریکٹر سیٹیفکیٹ، انگلیش لینگوچ پروفیشنسی سیٹیفکیٹ ایک سنگل ونڈو ٹائپ انویلپ میں آپ کے کیمپس کی طرف بھیجیا گیا ہے اور اس ایمیل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ within 30 days اسے ریسیو نہیں کرتے تو ہیڈ آف آفیس میں وہ واپس آ جائے گا اس کے بعد آپ پہ وہ extra fine impose ہوگا پھر وہ آپ کو ملے گا تو ہم within time اپنے کیمپس پہنچے CNIC کی کاپی وہاں سیبمیٹ کی اور اس انویلپ کو ہاں سے ریسیو کر لیا ہے تو اب اس انویلپ کو ہم کرتے ہیں open اس انویلپ کو ہم کرتے ہیں open اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں کیا نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں بتایا گیا transcript of record character certificate english language proficiency certificate یہ سی order میں ہونا چاہیے تو یہ ہے ہمارا transcript of record یہ ہے character certificate یہ ہے english language proficiency certificate اور یہاں پہ ایک بہت ہی important بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اب چونکہ ہماری transcript of record آ گئی ہے جیسے کہ ہم نے last video بتایا بھی تھا transcript of record آنے کے بعد ہم degree کے لئے apply کر سکتے ہیں اس میں بہت ہی important بات یہاں پہ واضح کر دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ آپ کی degree کب آنی ہے وہ بتایا لگ بگ یہ تین منت کے بعد تو آپ کی degree آئی جانی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیڑھ بتا گی دی گئی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے urgent basis پہ apply کرنا ہے تو پھر آپ 2000 آپ نے pay کرنے پڑیں گے urgent basis پر تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویو المس پہ جہاں پہ ہم جا کے degree کے لئے online apply کریں گے لیکن یہ چیز انہوں نے واضح کر دی ہے کہ لگ بگ تین ماہ کے بعد آپ کو degree تو آ جانی ہے تو اگر آپ urgent basis پہ apply کرتے ہیں تو آپ کو 2000 pay کرنے پڑیں گے تو چلتے ہیں اپنے ویو المس پہ اور وہاں degree کے لئے apply کرتے ہیں جی تو فرینڈز ہم لاغ ان کر چکے ہیں اپنے ویو المس پہ جہاں پہ ہم degree کے لئے online apply کرنے میں interested ہیں یہاں پہ side bar میں اگر آپ دیکھیں تو student services اس پہ کرتے ہیں click تو ہمارے سامنے جو بہت سارے options میں سے examinations department کے under یہ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے apply for degree تو اس hyperlink پہ کرتے ہیں click اس پہ click کرنے سے ہمارے سامنے متعلقہ فارم پیج apply for degree والا appear ہو چکا ہے تو اس میں دو باتیں ایک تو regular degree جس کے بارے میں ابھی ہم نے تھوڑے دیر پر آپ کو وہ دستاویز دکھایا جس پہ لکھا تھا کہ within three months تک degree تو آئی جاتی ہے اور اگر آپ urgent degree کے ساتھ جاتے ہیں اس دستاویز کے مطابق تو 2000 آپ کو pay کرنا ہوگا آج کی ڈیٹ میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو future میں کچھ changes ہوتی ہے تو اس دستاویز پر وہ لکھی رہے گی تو یہاں پہ کیا ہے select the campus where you want to receive the degree یہاں پہ ہم نے وہ campus اپنا select کرنا ہے جس میں ہم چاہیں کہ ماری degree آ جائے تو یہ سب list ہمیں دی گئی ہے یہاں پہ example کے طور پہ میں اس campus میں چاہوں گا کہ میری degree آ جائے تو اس کو select کرنے کے لیے just اس radio button اس سامنے جو radio button دیا ہے نا اس پر click بھر کرنا ہے اس پر ہم نے یہ جو select take کے اندر دو option دیئے ہیں regular یا urgent اس پر ہم بات کر چکے ہیں بار بار تو اس پر اگر آپ دیکھیں جو آپ کرنا چاہیں تو by default یہاں پہ regular selected ہے تو میں by default والے کے ساتھ ہی جا رہا ہوں تو آپ کی degree receive کون کرے گا آپ خود یا کوئی nominee اگر آپ خود self یعنی خود receive کرنا چاہتے ہیں اس radio button پہ click کرنا ہے اور اپنا سینائیسی نمبر یہاں پہ input کرنا ہے لیکن دے تو کسی کو nominate کر دیں تو یہاں میں جا رہا ہوں nominee والے radio button کے ساتھ اس پر click کرنے سے مطلقہ code میرا چلے گا اور اس کے چلنے سے میرے سامنے یہ دو مزید detail مجھے یہاں پہ دینی ہوگی سب سے پہلے تو اویسی بات ہے کہ وہ student جو پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا جس کی degree ہے اس کے بعد وہ nominee کا نام بتانا ہے پھر nominee کا c and ic نمبر تو فیلال یہ information ہم دیتے ہیں اور آتے ہیں جی nominee کون ہے nominee کا c and ic نمبر کے اتنا سب کر لینے کے بعد ہم نے submit request والے button پہ click کرنا ہے submit request پہ کرتے ہیں click اس سے ہمارا form submit ہو جائے گا اور ہمیں جو information ملی وہ یہ ملی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس میں وہی بات جیسے کہ میں تھوڑے دیرے بل ہم نے بتائی تھی کہ آپ کر چکے ہیں regular والے میں اور اس میں بتایا گیا کہ جو اس دستہ وحث پر لکھی تھی exactly وہی date یہاں پہ آپ کو بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ صرف form fill کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یہاں پہ آپ چیک کر لیں تو آپ withdraw request پہ اگر click کریں گے تو اس سے آپ کی request withdraw جائے گی پھر دوبارہ سے آپ جا کے اس form میں جو غلطی ہیں اس کو درست کر سکتے ہیں دوبارہ سے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نیا جانیں گے تب تک کے لئے اپنے بہت خیال رکھے گا good bye ملتے ہیں